اسلام علیکم ناظرین پروگرام ہے آج پاکستان کے ساتھ لطیب فوسا صاحب نے کیا کہا پہلی یہ سنتے ہیں جی اس میں تو شریف فیملی انگولب ہوتی ہے اور منکلیازدار انگولب ہوتے ہیں ایک دھیلے کا ایک دھیلے کا عمران خان یا محترمہ جو ہے ان کی بیگم صاحبہ پشرا بیگم کے ایک دھیلے کا گین نہیں ہے اور وہ اگر ان کو پیسے درکار ہیں تو یہ سبریم کورٹ میں درخواست دے کر یہ پیسے ایک سو ساکھ ملین پاؤنڈ جو ہے یہ لے سکتے ہیں اور اگر یہ کوئی کسی نے لانڈرنگ کی ہے تو ملک ریاض میں کی ہے اور اگر کسی کو فائدہ پہنچایا گیا تو شریفوں کو فائدہ پہنچایا گیا جن کی ڈبل پیمنٹ کی گئی ہے جن کو پکڑنا مقصود ہے جن کے خلاف کاربائی کرنا چاہیے وہ تو اس وقت بادشاہ سلامت بنے ہوئے ہیں اور جس کے خاتے میں ایک بھائی نہیں آئی ہے اس کو آپ بابا صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں آپ اس کا استثار کر رہے ہیں تو باہر کر آئیے کروائی ہو نادی یہ بڑی ایک اہم بات ہے کہ جو رقم بتائی جا رہی ہے وہ سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی تھی اور کہا جا رہا ہے عمران خان نے یہ پیسے جو ہے یہ غیر قرونی طور پر سپریم کورٹ میں جمع کروائے سمجھ سے باہر رہے جو کہانی بتا رہے نہ اس میں سے کوئی عمران خان کو فائدہ پہنچا نہ کوئی یاد ہو تھا کہ عمران خان یہ پیسے اپنے ایک آنڈ میں ڈال لیتا ہے یا کسی دوسرے اپنے رشتہ دار کے ایک آنڈ میں تو اگر غور کرے تو جتنے مقدمات اس وقت عمران خان کے اوپر ہیں وہ بے بنیاد ہیں ان کی بنیاد کوئی دی کل کا آپ دیکھ رہے جو جیل ٹرائل چال رہا تھا اب جو حرام خور کی اولاد جاج جائے جو وہاں پہ ٹرائل کار رہا ہے اس کو بھی نہیں یہ پتا کہ قانون کیا ہے آئین کیا ہے اس کو بھی نہیں یہ پتا یہ نہیں بات پتا ہے اس کو اس کو پتا ہے مگر وہ کنہ بنا ہوا ہے اس کو مالشاہ لگا ہوا ہے اور مال کے ذریعے آئین کو جس طرح مرضی انہوں نے وہ میرا خیال ہے کہ ڈائیو کی بات سمجھا ہوا ہے جس طرح مرضی مولڈ ہو جو ڈائیو کا ڈرائیور ہوتا ہے یا جو باس ڈرائیور ہوتا ہے وہ جس طرح مرضی گاڑی مولڈ لیتا ہے تو آئین کو انہوں نے اس وقت جو تماشا بنایا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے جو پوری دنیا میں تماشا بنا ہوا ہے اب سپریم کورٹ وہاں پہ خموش بیٹھا ہوا ہے سپریم کورٹ کے جائج جو ہے وہ بھی مجھے سمجھ سے باہر ہے وہ بھی یہ نہیں کہتے جناب پیسے ادھر پڑھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں کہاں ہے وہ پیسے وہ خزانے میں جمع کروا دو ایک سادہ سا سوال ہے مگر کیونکہ بددیانتی پر مبنی یہ تمام جو اس سرکت عمران خان کے خلاف کیس بنائے گئے ہیں اصل مقصد یہ ہے کہ اس کو باہر نہیں آنے دیں اب جو سرکاری وکیل ہے اس کو نہیں پتا کہ قانون کیا کہتا ہے کہ جیل میں ٹرائل نہیں ہو سکتا جو اپنے مطلب کا ان کا تھا کیس ہے جس میں پارلیمنٹ کو انہوں نے بھلے بھلے کرانی تھی وہاں پہ تو وہ جو چیف جسٹس سپریم کورٹ کا ان کا پالتو ہے وہ کھلی کچیہری ٹی وی پہ دکھا رہا ہے میڈیا پہ دکھا رہا ہے اور جو عمران خان کا کیس ہے جھوٹ پار وہ جناب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب وہ عدالت میں لے کے جانا جی عدالت جیل میں بنا دوں یہ پاکستان کی بدقسمتی آپ سمجھ لیں کہ اتنے سال کے بعد بھی آپ کو وہاں نہ شعور ملا نہ انصاب ملا نہ انسانیت ملی نہ مذہب بھی نہیں ملا ہوتا ہے نا کہ انسان کو کوئی مذہبی طور پر کوئی عقل موت آجے وہ بھی نہیں آئی ہم نے نہ مذہب کو سمجھا نہ اسے عمل کیا اور جب آپ نے اپنے مذہب پہ عمل نہیں کیا جس مذہب کے نام پہ آپ نے ملک حاصل کیا تھا جب اس مذہب میں لکھا ہوا ہے کہ عدل کرو آپ سب کے علم میں ہیں کہ عدل کے مطلق کتنی روایت بھی ہے حدیثیں بھی ہیں اور قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے لیکن عدل آپ کو نظر نہیں آئے گا دور دور تک نظر نہیں آئے گا یہ نہیں کہ کیسوں میں آپ کو ویسے بھی عدل نظر نہیں آئے گا کوئی بات کرے گا وہ بھی عدل کے ساتھ نہیں کرے گا انصاف کے ساتھ نہیں کرے گا آپ انصاف کے ساتھ بات کریں آپ کے چینل کے لئے پروگرم بنا دیں گے آپ عدل کے لئے بات کریں آپ کے چینل کے لئے ایمیلیں شروع ہو جائے گی جلی طریقے کے ساتھ آپ جو جلی طریقے کے ساتھ ایمیلیں کر دیں انہوں نے نہیں پروگرام دیکھے ہوتے انہوں نے کوئی پروگرام نہیں دیکھا تو ان کو بس کہہ دیا کہ یہ ایمیل ڈال دو یہاں سے آپ انتاظہ لگا لے کہ ہمارا جو سسٹم میں وہ کہاں تک بکا ہوا ہے اور خریددار جو ہیں انہوں نے ظاہر ہے جس طرح سسٹم کو چلانا پھر اسی طرح چلنا آئے دن آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں دہشت گردی ہے آپ کے ساتھ انڈیا ہے بنگلہ دیش ہے اور بھی ممالک ہے وہاں پہ تو نہیں دہشت گردی ہمارے ملک میں کیوں دہشت گردی ہے آج میں سوچل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا لوگ پوسٹ جو لگاتے ہیں ظاہر ہے وہ پڑھتے ہیں پھر لگاتے ہیں کوئی اپنے اپنے دماغ کے مطابق چلتے ہیں آج اگر انڈیا عملہ کرتے ہیں تو پاکستان امام ان کے ٹینکوں پہ چڑھ کے جرنیلوں کے گھروں تک پہنچے گی اب اس طرح کی پوسٹیں ہمارے لگنی شروع ہوئی ہیں تو جناب جو کچھ سکتے آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچانا پاکستان پہلے نقصان میں آپ نے سنا ہوگا موڈی کیا وہ بیان بھی میں نے کئی دفعہ ذکر بھی کیا وہ کہتا مجھے ان کو مارنے کی کیا ضرورت ہے یہ تو خود ہی مر گئے ہیں یہ تو کٹونا لے کے پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں کال پھر ایک خبر نہیں تھی یا پرانی تھی پتہ نہیں کوئی خواتین اور مر تھے وہ پکڑے ائرپورٹ سے کیا کر رہے تھے وہ مانگنے کے لئے سعودی عرب جا رہے تھے وہ پکڑے کیوں گے جہا رہے جنہوں نے پکڑے ان کو انہوں نے کچھ دیا نہیں ہوگا تو انہوں نے پکڑ لیے اگر وہ ان کی جیب گرم کار دیتے ہیں ان کو ہڈی ڈالتے ہیں تو ان کو کس نے پوچھنا تھا وہ پوچھنے اللہ ہے پاکستان میں کوئی قانون یا آئین جس ملک میں بیکار ہو جائے جس میں سسٹم چل نہ سکے پھر وہاں پہ یہی علاعت ہوتے ہیں عمران خان عمران خان عمران خان نو مئی نو مئی نو مئی نے جتنا نقصان پاکستان کو دیا ہے یہ جب سے دنیا بنی اس وقت سے نقصان نہیں پہنچا ہمارے بے شمار لوگ اسی ہزار ہمارہ بندہ مار گیا مارلہ ٹاؤن میں آپ دیکھ رہے کتنے لوگ جو ان کو گولیاں مار دی گئی عورتوں کے پیٹ میں گولیاں مارے گئی وہ نقصان نہیں تھا یہ امارت کو نقصان پہنچا ہے یہ امارتوں کو نقصان پہنچ گیا ہے یہ قائد اعظم کے جناحہوس تھا وہ قائد اعظم کی تو آپ عزت نہیں کرتے قائد اعظم نے تو جو پاکستان کہا تھا وہ آپ نے منع ہے نہیں قائد اعظم نے تو کہا تھا کہ یہ سب کا پاکستان ہے آپ نے مہاں پہ مذہبی طور پہ لوگوں کو پریشان کرنا شروع کیا اتنی محبت آپ کی قائد اعظم سے یا آپ انسانوں کے کیس جو نونو سال سے مارڈل ٹاؤن کے وہ نہیں چلے اپنی امارت کے کیس چل رہے ہیں وہاں پہ امارت کے کیس چلا کے تو متوں کی پوجہ کی جا رہی ہے وہاں پہ لوگوں کو لا کے تماشا بنا دیا ملک کا کوئی شرم ہوتی ہے کوئی انسان کو عقل آ جاتی ہے کہ یار یہ جو لوگ لے کے جائے ان کو پہلے سمجھاؤ تو صحیح یار جا کے کہنا کیا ہے ان کو پہلے پتا تو ہو رہا کہ کہنا کیا ہے ان کو پتا ہی نہیں ہے وہ کہاں جا رہے ہیں وہ کہاں آ رہے ہیں وہ کدھر سے لے کے آ رہے ہیں پتہ رہی وہ بچارے غریب لوگ جو جگیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو نالج دے کے آپ لے جاتے ہیں ان کی حالت میں پہلے چال رہا تھا کہ وہ فارغ لوگ ہیں صرف ایک عمران خان کے لیے آپ نے یہ سارا کچھ کیا کاش جی آپ اس وقت دیکھتے کہ ملک کے لیے کیا بہتر ہے ملک کس طرح بہتر ہو سکتا ہے مگر اس طرح تو اجوہ نہیں دی اپنی انہ کی خاطر ایک وقت تو ہوتا ہے اچھ ہتر سال سے آپ نے پکنک منا لی یاشی کار لی سب کچھ کار لی دیکھ لیں اگر آپ کہتے ہیں کہ ملک ٹھیک چاہنا تو ہمارے اوپر اتنا کرزہ کیوں چڑھتا ہے اب تو ہمیں کرزہ بھی نہیں دیتے وہ ان کی شرطیں ہوتی ہیں کہ اس شرط پر کرزہ دیں گے یہاں سے آپ صاحب لگا لے کہ یہ آکھیں بتایا جاتا ہے کہ ملک ترقی کی طرف جا رہا ہے ملک جو ہے بڑی ترقی کا رہا ہے پچھلے افتے ایک دوست ہے میرے نون لیگ سے تلق ہے میرے آفس آئے ہوئے تھے کہتے ہیں اس وقت بڑا زبرتاست پاکستان جا رہا ہے مجنسی آگی میں کہاں سے جا رہا ہے وہ کیا مجھے سنا رہے تھے مجھے سمجھ نہیں آئے کس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ یہ پاکستان بلندیوں پر جا رہا ہے اندازہ لگائے ہیں پاسورٹ کا پیپر نہیں ہمارے پاس پی آئی ہے ہمارا جو ہے اس کا بیڑا گرک ہو گیا سٹیل میں رکھا ہو گیا ائرپورٹ ہم نے بیچ دی ہے وہ جو میٹرو چال رہی ہے اس پہ وہ خسارے میں جا رہی ہے ریلوے خسارے میں جا رہی ہے ہاؤسپیٹل خسارے میں جا رہی ہے ہر چیز جو ہے خسارے میں جا رہی ہے پاکستان ترقی کا اور بابا پاکستان ترقی نہیں کر رہا ہے یہ چند خاندان ترقی کر رہے ہیں اور آپ سب کے علمے میں ابھی خوصہ صاحب نے کہا کہ اس میں فائدہ نواز شریف کو نواز شریف کو فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ جہلی کیس کو اس بنایا ہے سائی فرمائی پر جو جو بھی یہ سب اسی کے کہنے پر پیشے سے بڑی لبی پلیننگ کے ساتھ سارا ایک کام ڈالا گیا میں نے بھی کہا آپ کو خبر دیتی ہے وہ خبریں چل پڑی ہیں کہ نواز شریف واپس آر میں نے تو پہلے آپ کو بتا دیا تو جناب وہاں پہ پاکستان میں کچھ اچھا نہیں چال رہا اور کچھ اچھا چلانے کی کوشی بھی نہیں کی جا رہے کوئی یہ بھی نہیں سمجھتا کہ ہم اس کو بہتر کر دیں میں یہ چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کسی کے ساتھ تھوڑا سا مسینجر پہ یا کئی ٹک ٹاک پہ یا کئی رابطہ ہو جائے وہ بیچارہ پیسے مانگنا شروع کر دیتا ایسی عادت قوم کو پڑھ گئی ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ادھر کوئی خزانہ یورم میں وہ ایک ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی درفتوں سے پیسے تار رہے تھے یہ سمجھتے اس طرح چلتا تھا یہاں جو لوگ یورم میں رہتے ہیں انہیں میرت کرنی پڑتی ہے یہاں بے جو یورم میں رہتے ہیں کل میرا دوست ہے اس کے ساتھ میں ائرپورٹ گیا ہوا تھا جو ہمیں لے کے آیا ٹیکسی ڈرائیور میں نے اسے بادشیر کی وہ پرتگال میں رہا ہوا تھا میں نے اسے پوچھا اتنے سال ہو گئے آپ کو پرتگال پھر آپ انگلینڈ شیفٹ ہوئے تو کوئی پروپٹی شراؤٹی بنائی کہتا وہاں تو گزارہ بڑی مشکل ہوتا تھا میں نے کہا کیا رینڈ تھا گھر کا کہتا پتہ چار سو تھا تو میں نے کہا وہ تو کچھ بھی نہیں کہتا وہ چار سو ہی نہیں پورا ہوتا تھا میں سٹال لگاتا تھا میں یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا میں اپنے بچوں کو بھی اچھی تلوانی چاہتا تھا بڑی مشکل میں سسٹم چلا رہا تھا تو جو آپ سمجھتے ہیں اس طرح نہیں یہاں کہ آپ ایمیل لکھ دیں آپ میسے لکھ دیں یہ پیسے بیج دیں یہ کر دیں وہ کر دیں بندے خود آ کے کہاں سے بیج دیں کس کس کو بیجے آ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی مگر گورنمنٹ نے اس طرح توجہ نہیں دی اگر کوئی مظہور بھی ہمیں لکھتا ہے تو یہ بھی گورنمنٹ کا یہاں دیکھیں یہ عرب میں جو لوگ رہتے ہیں وہ بتائیں جو مظہور ہوتے ہیں جرمی میں بینڈڈ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے کتنا ان کا خیال رکھا جاتا ہے کس طرح لوگ ان کی عزت اور احترام کرتے ہیں ہماری طرح تھوڑا لمارت چھوڑ دیتے ہیں مانگنے کے لیے اوپر سے جس کی نہیں بھی کوئی ٹانگ بعد وہ ٹوٹا ہوا وہ بھی باندھ کے مانگ رہا ہے اب یہ آرہا ہے پروگرام آپ کی احفاظ توڑی دیتے ہیں وہ بھی سنیگے جو رہے میں ہے مانگنے کے لیے مانگنے کے لیے مانگنے کے لیے